اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروس ٹاک ناظرین بڑی دلچسپ صورتحال بنتی جا رہی ہے ریزرف سیڈز کا معاملہ جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان جو ہے وہ عمل کریں گے تاہم انہوں نے اپنی لیگل ٹیم کو کہا کہ اگر کہیں پہ آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو اس کی وضاحت کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن ایز وی سپیک اب معاملہ چل پڑے ہیں لیکن آج رانہ سناولہ صاحب نے ایک دلچسپ بات بتائی انہوں نے کہا کہ جناب سپیکر قومی اسیمبلی کے سامنے جب مقصوص نشستوں کا معاملہ آئے گا تو تب وہ فیصلہ کریں گے اب یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کسٹوڈین آف دی نیشنل اسیمبلی ہاؤس وہی ہیں سپیکر ہیں لیکن جہاں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہو الیکشن کمیشن اس پر عمل کر چکا ہو اور اس کے بعد لسٹیں بھی اگر فائنل کر کے پی ٹی آئی اپنی ریزرف سیرز کی بھیج دیتی ہے تو سپیکر اس میں کیا کر سکتے ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے دوسری جانے باج پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے اور جو حکومت نے یعنی پی ایم ایل این نے ان کے سامنے گزشتہ روز جو معاملہ رکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کیا جائے آرٹیکل سکس چلایا جائے بہت سارے لوگوں پر سمیت بانی پی ٹی آئی کے اس معاملے پر وہ مشاورت کریں گے اور خاص طور پر جو کسی بھی سیاسی جماعت پر بین کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی کا زیادہ نہ موقف رہا ہے ہمیشہ سے ایز جمہوری پارٹی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو بھی بین نہیں کرنا چاہیے لیکن کیونکہ پی ایم ایل این نے فیصلہ پہلے کر لیا مشاورت ہم سے بات کی اس لیے ہم مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر بتائیں گے لیکن میاں نواز شریف صاحب کی آج ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ ملک کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بجلی کے بل نہ صرف غریب آدمی بلکہ اب ہر ایک کے لیے مشکل ہو گیا ہے بجلی کا بل ادا کرنا انہی تمام معاملات پر بات کریں گے میرے ساتھ اسلام با سٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر حمید اللہ جان آفریدی سینئر رہنما جے یو آئی ایف بہت بہت شکریہ میرے ساتھ موجود ہیں قادر خان مندو خیل صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی مندو خیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ شوکت یوسف زہی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف میرے ساتھ موجود ہیں آپ تین حضرات کا بہت بہت شکریہ حمید اللہ جان آفریدی آپ سے شروع کرتا ہوں کہ یہ جو بین لگانے کا معاملہ ہے اس پر جے یو آئی ایف کیا یقیناً مخالفت تو کرے گی لیکن بقاعدہ کوئی سٹینڈ لے گی اور دوسرا جو آپ لوگ کے پاس دوبارہ پی ٹی آئی آئی ہے اور ایک کمیٹی بھی بن گئی ہے اور اس میں پھر آئندہ کوئی مشترکہ لاحے عمل تیہ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی تیاری ہے شکریہ زمیر دیکھیں بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں پارٹی پہ بین لگنا یہ کوئی کوئی عجوبہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو پارٹیوں پہ بین لگ چکے ہیں وہ الگ باتیں دوسرے نام دے کے پارٹی کو اور ریجسٹرٹ کرا کے اور پھر چلتے رہے ہیں چونکہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے تو لہٰذا عمومت تو ہر سیاسی پارٹی یہی کہے گی اور ہونا بھی چاہیے کہ فیک کیسز یا غلط چیزیں کورٹ کر کے کسی پارٹی کو بین کرنا اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کرے گا لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جو سالڈ چیزیں ہیں اور عدالت میں جاتی ہے اور عدالت اس پہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ نہیں جی یہ ظلم یہ زیادتی ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے ایک آئین ہے اور ظاہر ہے یہی عدالت ہے جب کسی پارٹی کے فیور میں کرتی ہیں تو اس کے گنگاتے ہیں لیکن نیکس ڈی اگر کوئی فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو پھر انہی ججوں کو برا بلاکہ آ جاتا ہے تو لیکس لیو ایٹ آن سپریم کورٹ یہ نہیں لیکن ابھی تو پہلے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پارلمنٹ میں بحث ہوگی اس کے بعد پھر کابینہ میں جائے گا اور کابینہ فیصلہ کرے گی اور ساتھ ساتھ میجر سپورٹ جس پارٹی کی ہے پیپلز پارٹی اس سے بھی یقیناً انہوں نے پاس کی ہے یہ مسلم لیگ بوکلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے ان کے سارے کام ایسے ہی ہیں پیچھے بھی جو اور ایکٹ تھا اس میں بھی انہوں نے نہ اپنے اتحادیوں کو کنسلٹ کیا نہ پارلیمان میں یہ چیزیں وہ لائیں اول دو ڈیفنس منسٹر نے ٹی وی پہ یہ یہ اظہار کیا تھا کہ جی ان ایشیوز کو ہم پارلیمنٹ میں لائیں گے اور ڈیبیٹ کریں گے لیکن نہیں ہوا ایسے ابھی بھی یہ کام جو ان کو پہلے کرنا چاہیے تھا آج ان کو یاد آیا ہے کہ نہیں نہیں جی ہم تو پہلے پارلیمنٹ جائیں گے کابینہ جائیں گے دیکھیں کابینہ کیا ہوتا ہے جو پرائم نیسٹر بٹھا ہو اور اس کی کابینہ ہوگی تو وہ کوئی انکار نہیں کر سکتا جیسے پیچھلے کابینہ میں کچھ خطوط سمریہ بغیر دکھائے ہوئے اپروو ہو گئی اور پرائم نیسٹر کی خواہش ہوتی ہے ہو جاتے ہیں یہاں بھی یہی ہوگا سارے کابینہ میں کابینہ میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی کابینٹ میمبر ہے اور وہ اپنے پارٹی کے پی ایم کو اسے انکار کر دیں اور ہمارا تعلق ہے وہ میں آگے چل کے اس پر بھی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی معاملے کو دیکھا جائے کہ بین ہو سکتی ہیں قادرخان مندوخیل صاحب ایک تو یہ کہ رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ جب یہ معاملہ سپیکر کے سامنے آئے گا تو وہ تب فیصلہ کریں گے کہ کیا ریزرف سیٹس پی ٹی آئی کو ملیں گی کی نہیں ملیں گی اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ بین کرنے کے حوالے سے کہ فورن فنڈنگ سے لے کر غیر ملکی ایجنسیوں کے عیمہ پر ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں اگر واضح طور پر یہ سارے ثبوت حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھ دیتی ہے تو کیا پیپلز پارٹی جو کہ ایک جمہوریت پسند اور آئین کے رکھوالہ آئین بنانے والی پارٹی ہے وہ کیا اس پہ سٹیمپ لگائے گی کہ ہاں ٹھیک ہے ایک بڑی سیاسی جماعت پر بین لگا دیا جائے بہت شکریہ ضمیر حسین صاحب پہلے تو میرے ذاتی رائے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں پاکستان میں یہ کافر کافر کا پتوہ یہ غدار غدار کا پتوہ ان سے ہمیں بار آنا چاہیے ہم سیاسی لوگ ہیں اور ہمیں سیاست میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہے نہ کہ کافر اور غداری کے سٹیپیٹ جاری کرتے ہوئے دوسری بات یہ کہ جو آپ نے بتا ہے یہ کہ نن آئیل کا ایک ٹھیک ہے سیونٹین سب سیکشن ٹو جہاں پارٹیوں کے اوپر بین لگایا جا سکتا ہے لیکن اس میں بھی شرط یہ ہے کہ کابینہ سے اپرول کے بعد پندر دن کے اندر وہ سپرنگ کورٹ کو بیجیں گے اور سپرنگ کورٹ کا فیصلہ کریں گے اب آپ مجھے بتا دے کہ سپرنگ کورٹ فیصلے کے لیے جہاں سائفر کیس میں ان کی ناکست کارگردی ان کی پرسیکشن بھی گئے یعنی سرکاری اگلا بھی گئے ان کے پولیس بھی گئے اور ناو مہی کے اتنے سنگین جو آکیاتے مقدماتے ان میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے ایک مجسٹیٹ یا ایک سیشن جج کے سامنے کیا وہ سپرنگ کورٹ کے سامنے اس بات کی دلائل ثبوت کے ساتھ ریپورٹ کے ساتھ سپرنگ کورٹ کو قائل کر سکیں گے کہ پی ٹی آئی ملک غدار جماعت ہے یا موئی بلوطن نہیں بغیرے جو بھی نام دیں گی تو میں سمجھ رہا ہوں اور پھر یہ ساری چیزیں آج کیوں آپ کو یاد آ رہی ہے جب سپرنگ کورٹ سے آپ مقدمہ آ رہ گئے تب آپ کو یاد آ رہی ہے یہ ڈیرڑ سال پہلے کیوں نہیں لگائے گیا تو سوال یہ کہ یہ ساری چیز میرے ذاتی خیال ہے کہ پیپرس پارٹی جہاں اگر سی سی کی بات کر رہی ہے جہاں کئی مرتبہ ان کی وزراء میڈیا پہ آکے جھوڑ بول کے کہ پیپرس پارٹی آن بورٹ تھی وہ ساری چیزیں تو اب ثابت ہو گئی ہم آن بورٹ تھے نہ ہم نے کوئی جواب دی ہے ہاں سی ای سی اگر متفقہ طور پر کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں میرے یا ایک آدنا سے رکن کی پھر کوئی سیت نہیں ہے ان کے کمنٹس کے ذاتی رائے ہماری ہو سکتی ہے تو میں یہ سمجھ رہوں کہ ان چیزوں سے دور رکھے مسلم لیگ نون ثابت نہیں کر سکے یہ سپرنگ کورٹ میں پھر سپرنگ کورٹ کا اگر کچھ سنگل جج یہ فیصلہ سنے گا تو اس کے بعد پھر جو ڈبل بینچ یا اس کے علاوہ جو لارجر بینچ یا پل کورٹ کے طرف پر پی ٹی آئی جائیں گے اور پھر ماضی سے آپ دیکھ لیں ماضی میں جہاں مختلف پارٹیوں بھی جان قادر خان مندوخیل صاحب لیکن آپ نے کہا کہ ڈیر سال پہلے کر لیتے یا جب حالات بہت زیادہ کشیدہ ہوئے پر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر تب ایک موقع تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھی سب سے بڑی وجہ کیا صرف یہ ایک ریزرف سیٹس کے کیس ہارنے کی وجہ ہے یا اور بھی کوئی وجوہات آپ کو اس کے پیچھے نظر آتی ہیں دیکھیں کل جو مریم نواز صاحبہ کا جو سپیچ تھی وہ ڈیریکٹ سپرنگ کورٹ کو گالیاں اور دمگیت دینے کے مطرح عادف تھی تو میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ان کو تو ہی نہیں عدالت کا نوٹس بھی جلد آ جائے گا جہاں تک میری ابزرویشن ہے بات یہ کہ حکومت بکھلا گئی ہے حکومت جو نو وہ پشتوں میں کہتے ہیں وار خطا ہو گئی ہے ان کی تو وار خطا ہو گئی ہے ایک فیصلے سے کیا فرق پڑتا ہے اگر قومی اس عملی میں 23 امینے پی ٹی آئی آ جائیں گے یا پنجاب اس عملی میں 40 ایم پی آ جائیں گے سن میں دو ایم پی آ جائیں گے جہاں ہماری 117 امپی اے پہلے سے بیٹے ہوئے ہیں تو فرق کیا پڑے گا خطنخواہ میں ویسے ان کی اکثریت ہے وہاں اگر مزید اکثریت ہو جائے گے تو میں سمجھ رہو اتنی بوکلات کی اتنے آپرا طبیقی اور پھر آپ دیکھ رہے جو انٹرنیشنل آداریں پچھ نے جو تجزیہ دیئے اس تجزیہ کو پاکستان کے تاریخ میں پہلی مردمہ میں کوئی وفاقی وزیر دیکھ رہا ہوں بوکلات اور گبرات کا شکار ہے اس وجہ سے یہ قادر خان مندخل صاحب آپ سب سے بڑی جماعت ہیں جن کے سہارے پہ حکومت کھڑی ہے اس وقت تو میں کافی مطلب یہ دلچس بات لگ رہی ہے آپ کی لیکن اس پر آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے شوکت یوسف زئی صاحب تو پھر بین کے بعد کیا نام نئی پارٹی کا کیا نام ہوگا نئی پارٹی کس نام سے نکلے گی کیا ہوگا بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ دیکھیں میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے کوئی فیصلہ آتا ہے تو یہ مٹھائیاں باٹتے ہیں مٹھائیاں باٹنے کے بعد پھر چونکہ ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے تو پھر جوہنا رونا دونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ پی ایم ایلیل کے وطیرہ رہا ہے یہ بدقسمتی ہے اس ملکے کہ یہ بھی ایک پارٹی ہے اور ہر دور میں آپ نے آپ کو فٹ کر لیتی ہے پانچ بھی باری لے کے آپ حکومت بنائیے اور مجھے تو افسوس پیپس پارٹی کے اوپر ہے کہ اتنی بڑی جمہوری پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی ہے اور تذبذب کو شکار ہو رہی ہے ورنہ کلیر کٹ موقف ہونا چاہیے تھا جس طرح مندو خیل صاحب نے اپنے ذاتی حصہ میں بات کی اسی طرح پیپس پارٹی نے ساری زندگی جمہوریت کی بات کی تو وہ ان کے ساتھ اس طرح مل کے پھر یہ جو کہتا ہے جی ہم بین کر دیں گے ختم کر دیں گے تو وہ تو سپریم کورٹ آخری تو سپریم کورٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے تو جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گا ان کیسے کرے گا اب مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ نے جو حکم لکھا ہے اس میں کتنا کلیر کٹ لکھا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پولیٹیکل پارٹی رہے گی اب اس کے بعد ان کو غدار کیسے قرار دیا جائے کونسا ان کے پاس وہ ہے علا دین کا چراغ ہے کہ یہ خواہشات کے مطابق کچھ نہیں ہوتا ہے اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم اس کو بین کر دیں ختم کر دیں کیونکہ یہ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی یہ تو پھر پاکستانی عوامی جواب دے سکتی ہے اور وہ کسی نام سے بھی عمران خان دیکھیں برین عمران خان ہے ووٹ عمران خان کا ہے یہ آپ نے دیکھا کہ جو اس دوہزار چوبیس کے جو الیکشن ہوا تو اس میں ساری چیزیں واضح نہیں ہوئے ہمارے پاس کونسا بلہ تھا اور کونسے لوگوں کے ساتھ سوائے عمران خان کا نام تھا لوگوں نے آزاد امیدواروں کو بھی ووٹ دے دیا تو یہ تو جو کرتے جا رہے ہیں میرے خود سے اپنے گلے میں بھندہ ڈال رہے ہیں سیاسی طور پر یہ جی صحیح جس طرح ابھی قادر خان مندوخیل صاحب نے بھی کہا کہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا نمبرز گیم میں تو پھر اتنی مطلب اتنا ایکسٹریم سٹیپ اور ہماری اطلاعات یہ ہیں ذرائع کے حوالے سے کہ فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے کہ اس پر بین لگانا ہے اور پھر بعد میں مشابرت شروع کی گئی دیکھیں یہ ان کی فیرونیت ہے یہ پی ایم ای لین کی فیرونیت ہے اور شریف فیملی کا وطیرہ رہا ہے آپ دیکھیں نا کتنے آرمی چیف کو انہوں نے گھر بھیج دیا اپنے ساتھ بھی اسی طرح کتنے ججس کے ساتھ انہوں نے پنگے لیا اور پھر اس کے بعد اور میں تو حیران اس بات پر ہوں کہ دیکھیں ہماری طرف سے کوئی ایسی بات متنازع بات ابھی تک ایسی نہیں آئی جو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ نو مائی کا واقعہ ہے بلکل ہم کب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو تاکہ جو گناہنگار ہیں ان کو سزا ملے یہ ساری قوم کہہ رہی ہے تو تحقیقات نہیں ہیں اور جی ہم تو بس ان کو بین کریں گے تو یہ آرٹیکل سیکس اگر اس طرح لگنا شروع ہوا تو پھر تو حکومتیں صرف نہیں گریں گی پھر تو لوگ بھی بہت سارے چلے جائیں گے یہ کوئی پہلا ہو نہیں ہوگا پھر یہ ایک راہ ہموار ہو جائے گی تو میرے نہیں خیال ہے کہ پیپس پارٹی اتنے بڑے گناہ میں شریک ہوگی اور جی وائی تو پہلے سے کہہ چکیے کہ یہ غلط ہے تو میرے صرف ایک پی ایم ایل این وہ بھی کنفیجن کے شکار ہیں ان کے بہت سارے لیڈر آپ کے ایک سینئر بلکل گزشتہ روز بھی انہوں نے کہا کہ اس گناہ بے لذت کا حصہ کیوں بنے ہم لیکن ابھی بریک کے لیے جانا ہے بریک کے بعد آئیں گے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جیوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے یہ کیا کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے اور کتنی بڑی تھرٹ ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے اس پر بھی بات کریں گے اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب واضح طور پر اب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں عوام پریشان ہے ان کے لیے سوچنا چاہیے ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین حمید اللہ جان آفریدی صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں پی ٹی آئی چلی گئی اس کے خلاف اور آپ لوگ بھی پہلے روز سے ہی انتخابات کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انتخابات جس طرح کے ہوئے ہیں تو آپ بھی کیا اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے اور دوسرا میاں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور ہر کوئی پریشان ہے چاہے وہ غریب ہے یا امیر ہے اور عوام کی پرواہ کریں ریلیف دیں اپنے مطلب بھائی کو بھی کہہ رہے ہیں اور اپنی صاحبزادی کو بھی کہہ رہے ہیں اصل میں ضمیر بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک میں شروع سے ہر ادارہ خود سر بنا ہوا ہے اور جو اس کے دل میں آتا ہے کرتا جاتا ہے یا اپنے حاکموں کے کہنے سے یا کئی کمپرومائزڈ ہیں کسی اور کے کہنے سے اور یہ چیزیں جب آ جاتی ہیں تو پھر انصاف نہیں آ سکتا الیکشن کمیشن کو تو شرم اس بات پہ آنی چاہیے کہ تاریخ میں دو ہزار چوبیس کا الیکشن ایک ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہتا ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے آپ مجھے بتا دیں اگر کوئی سیاسی پارٹی چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس نے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہوا ہے پچھلا کون سا ایسا الیکشن تھا جس میں ساری جماعتوں نے کہا کے یا کسی اگ نئے بھی کہا کہ یہ الیکشن ٹھیک تھا پچھلے الیکشنوں میں بھی آیا ہے گلا لوگوں کو ہوا ہے دوزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی نے بھی گلا کیا دیکھیں نا وہ تو پی ٹی آئی ساری جماعتوں کے ساتھ چلیں ساری جماعتوں کے ساتھ نہیں کیا یہ واحد تکریں ان الیکشنوں میں کوئی ایک پارٹی ایسی ہوگی جو اقتدار میں بیٹھی ہوگی اور اس نے کہا ہوگا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہوا یہاں تو اقتدار میں بیٹھی ہوئی پارٹی یہ مادی ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا یہ بڑی بدقسمت یہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا الیکشن کمیشن ٹوٹل فیلئر ہے اور یہ الیکشن سے پہلی کی چیزیں یہ لائیو آ جائیں ان کے میمبر آ جائیں ادھر بیٹھیں اور میں ان کو پروف کرتا ہوں کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے ہلکہ بندیوں میں کتنا ظلم کیا ہے یعنی کہ جو اس کا آئین اور اس کا قانون جب کہتا ہے کہ آپ سینسس سرکل بریک نہیں کر سکتے کوئی ہلکہ بنانے کے لیے چار چار سینسس سرکل بریک کی ہیں ان کے ساتھ ہم پیش ہوئے ہیں ان کا ہم نے باڈی لینگوش دیکھی ہے ان کی کمپٹنسی ہم نے دیکھی ہے ایک عام سر ہائی کورٹ نے دوبارہ بھیجا ہے ادھر پڑا ہوا ہے کچھ نہیں ہوا ان کی نہ اتنی اکل ہے نہ اتنی سمجھ ہے یہ ریٹائرڈ بندیں لا کے دیکھیں ان کو جب تک ایک علاقے کا جوگرافیکل کمپوزیشن ہی نہیں پتا ہوگا یہ کیا بیٹھ کے ادھر فیصلے کریں گے ٹرائبز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک بھائی کو ایک ہلکے میں ڈال دیا ہے دوسرے تو شروع سے ہی یہ فیلیر ہے الیکشن کمیشن کو میرے خیال سے ٹوٹلی اگر ڈیزولف کر دے تو اور بہتر ہوگا جو حکومت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو ریزنز اگر پری الیکشنز کی وجہ سے آپ ان کو ڈیزولف کرتے ہیں تو پھر تو الیکشنز نال اور بائنڈ ہو جاتے ہیں اور محترمہ مریعہ نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ خدارہ پانچ سال مکمل کرنے دے اور جو نہیں کرنے دے گا اس کے ساتھ آئینی آتوں سے نبتا جائے گا کوئی تو بہتری کی طرف جائے گا کب تک یہ الیکشن کمیشن کے ڈرامے ہر دفعہ چلتے رہیں گے کبھی تو ہوں گے نا تو اس سے تو بہتر ہے کہ عرب و خرب و روپے خرچ ہوتے یہ تو ملک کے لئے بچ جائیں گے نا یہ اگر اتنے کامپرومائز ہوتے ہیں کہ یہ لوگوں کے کہنے سے حلکے بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو اتنا سینس نہیں ہے جب کہتے ہیں اس کو کہ جی یہ آپ کے قانون کے خلاف ہے آپ کے آئین اور آٹیکل میں لکھا ہوا ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے اور اس پہ شنع ہی نہ ہو اس پہ بھی وہ فیصلہ وہ دے دیں اس طریقے سے تو پھر آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں یہ ٹھوپلک فیلئر ہے یہ میں نے تو آپ کو ایک پرسنل اپنی بات بتائیے یہ تو میں نے ایک پرسنل بتائیے ہمارا تو یہ میں تجزیہ بتا رہا ہوں کہ انڈویجول ہم پیش ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پورے ملک کے ساتھ دیکھیں جب تک اس ملک میں ایکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوگی ہونا چاہیے کہ جی پوری ٹیم کو ٹھانگا جائے گا اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو گئی ہے لائن آئیکٹ کانون لائیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ کونسا میمبر اور کونسا چیئرمن پھر یہ غلطی کرتا ہے کسی کے کہنے پہ کیوں نہیں لاتے ہیں نا ہماری جو کسی میں ایک آنٹیبیلٹی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا ہے جانے دو تو میاں صاحب کی حکومت ہے پچھلے دو سال بھی ان کی تھی اب بھی ان کی ہے لے جائے ترقی کی طرف کس نے منع کیا ہے ہم تو اسی انتظار میں نہیں وہ پھر کہہ رہے نا کہ اپنے کہتے ہیں مطلب اب ظلم کرنا ختم کیا جائے اس ملک کے ساتھ آپ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحقام ہو بیٹھ کر سکون کونسی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے کوئی ایک آس پارٹی ہے جو کہتے ہیں سیاسی استحقام نہیں ہونا چاہیے ملک کا وقار نہیں بڑھنا چاہیے ملک میں ترقی نہیں ہونی چاہیے ہرے کہتا ہے کہ ہونی چاہیے چلیں میاں نوازشی صاحبی وہی کہہ رہے ہیں قادر خان مندوخیل صاحب ایک تو سر یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو جو جوڈیشل کمیشن میں ریفرنس جو بلکہ ترخواست گئی ہے شکایت دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کیا کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے اور کتنی پریشانی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جبکہ ای سی پی نے منوان سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنے کا بھی فیصلہ کیا تو آپ دوسری جانے میاں نوازشریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ملک کو آگے چلنا چاہیے آپ ان کے بڑے سپورٹر ہیں وفاق میں تو کیا پریشانی ہے کیا مطلب پی ایم ایل این کو یا پنجاب کی حکومت کو یا وفاق کی حکومت کو دیکھیں پہلے اگر میں الیکشن کمیشن کو شیڑ دوں الیکشن کمیشن جو پی ٹی آئی یوڈیشن کمیشن میں رہی ہے اس سے کچھ آصل نہیں ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن ایک خودمختار ادارہ ہے وہ نہ سپرنگ کورٹ کے ماتے آتے ہیں نہ حکومت پاکستان کے ماتے آتے ہیں اور یہ خودمختار ادارہ کی جو سرور براہ ہے وہ عمران خان صاحب اور شباز شریف صاحب کی مشاورت سے یہ بندہ منتخب وائے چیئرمنٹ ٹھیک ہے ممبر بعد میں ریٹائر ہوتے رہے نہیں آتے رہے اور دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کا جو رول ہے وہ میبکیتوں مشکوک ہیں اور میبکیتوں کے پکنچوز ہیں اور انہیں نے ہر پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے اور ہر پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اب آپ کو میں اگر میں اپنی بات بتا دوں یہاں میرے الکین انہیں دو سو بیالیس میں سیونٹی پرسنٹ پشتون آبادی ہے اور کوئی دس پرسنٹ بھی اردو سپیکنگ نہیں ہے اور وہاں مصطفی کمال کو جو ساتویں نمبر پہ تو اس کو بٹھائے گیا تو اس کو میں کیا کہوں رہے الیکشن سے پہلے فیصل وارڈا صاحب نے مجھے بتا دی ہے سیٹ دے دی گئی ہے مصطفی کمال کو الیکشن سے پہلے اننونس کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اب آپ وزیرستان آ جائے کیا علی وزیر کی مقابلے میں کوئی بندہ جیت سکتا ہے کیا محسن دعوڑ کی مقابلے میں کوئی بندہ جیت سکتا ہے کوئی پارٹی جیت سکتے ہیں کسی کے سربراہ بھی کڑا کرو تب بھی نہیں جیت سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب کا دیکھ لیں وہاں پہ کیا بلاول صاحب کو شکست دے سکتے ہیں اتا تارڑ خود نواز شریف صاحب ہار چکے ہیں خود شباز شریف ہار چکے ہیں مریم نواز ہار چکی ہے تو اتا تارڑ کاسی جیت گیا ہے اور وہ بھی بلاول صاحب کے مقابلے میں پھر اگر میں مولانا صاحب کی پارٹی کا فریدی صاحب کی بات کروں کہ میرے ابائی علاقہ زوب ہے زوب میں پہ مولانا صاحب کی پارٹی کا پینتیس سال بعد پہلی مرتبہ ایم پی اے جیتا ہے اور جو ایم این اے ان کا جیتا ہے کوئی مولانا کیا نام آریفال ہے وہ فارم پینتالیس میں بھی ہار چکتا شہید عثمان خٹک کے بیٹے خوشحال خان کاکڑ جو انہا وہ سینتالیس میں بھی جیتا ہوا تھا پینتالیس میں جیتا ہوا تھا دو دن بعد سینتالیس دوبارہ ریپیٹ کر کے اور اس کو مولانا صاحب کی پارٹی کا میں نے جیتا ہی ہے اور مولانا صاحب کی پارٹی اس وقت بلچستان میں ماضی سے زیادہ سیٹے لے چکی ہے اور خود ڈیئے خان میں اپنی گھر سے مولانا صاحب آر چکے مگر چمن میں وہ جیت گئے جیسے ابھی خبر آرہی ہے مندخل صاحب ابھی خبر آرہی ہے کہ مولانا فضل ایمان صاحب نے بھی ایک کمیٹی اپنی پارٹی کی بنا دی ہے جو پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے نئے انتخابات کے لیے ایک کومن ایجنٹے پر وہ تو مولانا صاحب پہلے اعلان کر چکے کہ انہیں انتخابات ہونا چاہیے وہ تو اسی پی ٹی آئی سے لیکن پھر پی ٹی آئی کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا آج پی ٹی آئی کے اور مولانا صاحب کے ورکر ایک ساتھ بیٹھے کسی نے اوپر ٹائٹل دے لیں بولے قیامت کی نشانی تو قیامت کی نشانی تو ہے اچھی بات ہے سیاسی لوگ ہیں ملنا چاہیے مجھے اعتراض کوئی نہیں ہو سکتا ہے لیکن سوال یہ ہے ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہوں اور نواز شریف صاحب بالکل پریشان ہے نواز شریف صاحب جو عالمی ادارے کا فیچ کا جو ریپورٹ آئی ہے اسے پریشان ہے اور بلکہ میں کہتوں حیرت والی بات یہ کہ پاکستان کے تاریخ میں یہ پہلا میں حکومت دیکھ کروں کہ زیادہ سسپنس پہلا رہی ہے چاہے مریم نواز صاحب کی تقریر کا چاہے خواجہ آصف کی آٹھ دس دن بڑے اہم ہے اس آولے سے اور ایک اور آپ کو بات بتا دوں یہ بھی آپ کی بھولے میڈیا والے میں ایک قانون کے طالبین ان کے اسے سے بتا رہا ہوں جو الیکشن کمیشن نے جو کل پریس ریلیز جاری کی ہے اردو میں آپ نے بھی پڑھ رہی ہوئی ہے وہ خود جو مشکوک پریس ریلیز ہے کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا سپرین کورٹ کے فیصلے کے پر عمل درامت کریں گے مگر ساتھ سے یہ بھی کہا کہ لیگل ٹیم کو ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی کوئی اس کے جارت کو بتا دے کہ اگر کہیں پہ ان کو کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں لیکن بڑی دلچسپ بات ہے دلچسپ بات ہے خادر خان مندوخیل صاحب کے مولانا فضل الریمان صاحب نے کہا ہے کہ جو مشاورت ہو رہی ہے اور الٹی میٹلی اگر اس نہج تک پہنچ گئی پی ٹی آئی اور جے ایو آئی ایف تو شاید پی ٹی آئی نے کلیم کہا ہے کہ وہ کے پی کے کی بھی حکومت کو سیکریفائز کر دیں گے تو میں چاہوں گا کہ شاکت یوسف زہی صاحب اس پر کچھ کمنٹ کر دیں تو کیا اس لیول تک جانے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ کہ اگر اتنا بڑا آپ لوگ انہیں پلان کر لیا ہے کہ باقاعدہ پھر آپ اپنا سوبہ بھی سیکریفائز کریں گے جس طرح آپ لوگ انہیں پہلے کیا پنجاب بھی کیا اور پھر اس کے بعد کے پی کے کیا دیکھیں اس وقت ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ پارٹی کی طرف سے ہے ابھی تو صرف بات چیت کیا تک ہے اور ظاہر ہے اعتماد سازی ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتحاد بھی بنتے ہیں اور یہ آپ نئی چیز نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے چور چور کہتے تھے غدار غدار کہتے تھے وہ اب ایک ساتھ نہیں بیٹھے ہیں تو میرا خواہد ہی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اپنی حکمت عملی بناتی ہے تو اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا پہلے ظاہر ہے لیکن شوکت یوسف زی صاحب تھوڑا سا اگر ٹائم کو ریوائنڈ کریں شوکت یوسف زی صاحب اگر تھوڑا سا ٹائم کو ریوائنڈ کریں آپ نہیں سمجھتے کہ کے پی کی اسیمبلی اس وقت ڈیزولف کر کے اور اس کے بعد پنجاب اسیمبلی ڈیزولف کر کے آپ لوگوں نے اپنی پولیٹیکل اور پھر آپ لوگ دوزار بائیس میں تو یہ اب ایک دوبارہ اس قسم کی پولیٹیکل سپیس لوس کرنا کیا اور جبکہ گورنر کے پی کے کہتے ہیں کہ پرفارم ہی نہیں کر پا رہی ہے کے پی کی حکومت دیکھیں دو قسم کے وہ تھے نا اس وقت اگر آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی آپ کے وزراء صاحبان تھے میرے پاس ایک کلپ موجود ہے اس میں ہر وزیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں تو کیپی اور پنجاب کی اسمبلیہ توڑ دے تو ہم بھی اپنے الیکشن کے لئے تیار ہو جائیں گے دیکھیں دو قسم کے آپشنز تھے نا اس وقت یا تو ہم اپنے بیٹھ کے یہاں پہ حکومت کرتے یا پھر آئین قانون کے تھے جو ہمیں اختیار حاصل تھا کہ ہم اسمبلیہ توڑ کے نئے الیکشن کی طرف جائیں تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا تھا ہم نے کوئی ایسے غیر قانونی طریقے سے ہم نہیں گئے تھے اور قانونی راستہ یہ تھے کہ ڈائنٹی ڈیس کے اندر الیکشن ہونے تھے اب جب ڈائنٹی ڈیس میں الیکشن نہیں کرائے گئے اس کے خامیازہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے شہباز شریف کے صورت کے اندر اور باقی لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں جو حکومت کر بھی رہے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ حکومت کون کر رہا ہے یہ میرے خواہد اس طرح کے ناکامترین حکومت اور کمزور حکومت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اپنی تاریخ میں بہت ساری حکومتیں گزریں ہیں ایون نگران حکومتیں گزریں لیکن یہ تو بالکل ریموٹ کنٹرول ہے ان کے تو اپنا کچھ ہے نہیں بجٹ پیش کیا پیپس پارٹی کو پتہ ہی نہیں تھا اور اس کے بعد قادر خان مندو خیل صاحب شاکت یوسف زئی شاکت یوسف زئی صاحب قادر خان مندو خیل صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی دفعہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ جو ہیں وہ خود اس قسم کی بکلہات کا شکار ہیں اور شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگلے دس دن پریشان کن ہو سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کا قادر خان مندو خیل صاحب نے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو چیلنج کر دیکھیں پولیٹیکل ہی تو دیکھیں نا مریم کا کیا پولیٹیکل سیچر ہے سوائے اس کے کہ وہ تقریروں میں صرف عمران خان کو گالیاں دینا عمران خان کے خلاف باتیں کرنا اسی سے تو وہ لیڈر بنی ہیں اس کے علاوہ تو ان کے پاس کیا ہے آپ مجھے بتائیں اگر صرف لیپ ٹاپ دے کر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ نوجوانوں کا دل جیت لیں گی تو اس طرح میرے نہیں خیال ہے کہ نوجوانوں کا دل اس طرح جیتا جا سکتا ہے اب آپ ملک کے اندر کچھ کریں یہ صرف ٹک ٹاکر بن کر تو آپ حکومت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے خیال یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اتنے زیادہ پریشان ہیں عوام کے لیے تو کھول دیں اپنے خزانے کا موہ اور عوام کو دے دیں حکومت ان کے پاس سے اپنے بائی سے کہے نا کہ بجلی کیوں میں ہی کر رہے ہو تو یہ لوگوں کے دیکھیں یہ بہت بڑا فراد ہے اس وقت عوام کے ساتھ کہ آپ اس بانے پہ آئے تھے کہ ہم ملک کے اندر بہنگائی کو ختم کریں گے ہم ملک میں ڈالر کو نیچے لے کر آئیں گے ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے اب آپ جا کے دیکھیں اب یہ اتنا بڑا فراد تو میں نے کہی نہیں دیکھا آپ نے الیکشن کے اس میں کیا نعرہ لگایا تھا وہ ہم سے کس کے نام پہ ووٹ لیا تھا کہ ہم آپ نے وہ قربانی دینی ہے ہم نے چیزیں مہنگی کرنی ہے آپ نے برداشت کرنا ہے کیونکہ ہم نے ملک بچانا ہے کیا اس نام پہ یہ ووٹ لے کر آئے تھے تو دیکھیں ایک تو ان کو بوجی نہیں پایا ہے یہ ریاست کو بچانا ہے جو مندوخیل صاحب نے بات کی جو مندوخیل صاحب نے بات کی دیکھیں یہ انہوں نے اپنے حلقے کی بات کی اب ہمارے حلقے میں دیکھیں کیا ہوا ہے امیر مقام جو ہے گیارہ ہزار ووٹوں سے وہ ہارا ہے رات کو ہارا ہے اگلے دن نو فروری کو جو ہے نا ان کو جتائے گیا اور کیسے جتائے گیا وہاں بیچاروں پہ گولیاں چلائی نہتے لوگوں کے اوپر تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں جیتا پی ٹی آئی تھا آج ہی صحت فرین جیتا اور اس کو بدلے میں کیا کیا گیا جی اس کو ہرا کے اس صاحب کو لائے گیا اس کے بھائی کو جتائے گیا اس کے دوسرے کینڈیڈیٹ کو جیسے کہ شانگلہ شانگلہ اس پہ بیچا گیا ہو ہمیں بتائے گیا کہ پہلے سے الیکشن سے پہلے کہ جی ہم آپ کو یہ شانگلہ آپ کو نہیں بلے گا کیونکہ یہ امیر مقام کو دے دیا گیا ہے تو یہ کیسے الیکشن تھا کیوں اتنے عربوں روپے ضائع کیے گئے اگر دینا تھا تو اسی بات دے دیتے کہ جی بس یہ نگران بھی بنانے کی ضرورت نہیں شعباز شریف گورنمنٹ کو کنٹنیو کرتے جو بھی ہوا مریم نواز صاحب سے یہی لوگ لانے تھے تو کیا ضرورت ہیتا ہے پانچ سال حکومت وقت پورا کرے گی آپ لوگ اگر رکھنے ڈالیں گے تو آپ کے ساتھ آئین ہی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا دیکھیں وہ پولیٹیکلی اتنی میچور نہیں ہے کہ آپ ان کے باتوں کو اتنی اہمیت دیں ان کو دیکھیں وہ نواز شریف صاحب کی زد تھی وہ زد پہ ان کو اچھی پینسٹر بنایا گیا باقی وہ زد پہ بنی ہے باقی وہ اللہ خیر کرے کہ وہ کس طور پہ چلاتی ہے صوبے کو کیا کریں اللہ خیر ہی کرے باقی بیشتی ہے بھی دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف بڑی دلچیز بات کی اچھی خبر تو نہیں مل رہی نہیں لیکن اگر اگر جو مولانا فضل امان بلکل شاکر جیوزر صاحب اگر مولانا فضل امان صاحب کو یہ کمیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کے پی کی اسیمبلی بھی ڈیزولف کر دیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے تو اس وقت دو اسیمبلیاں دو حکومتیں چھوڑ کے الیکشن نہیں کروا سکے تو ابھی ایک مصوبے کی حکومت ڈیزولف کر کے یا چھوڑ کر الیکشن مجھے نہیں معلوم کہ یہ اس قسم کی کمیٹمنٹ کہاں سے گئی ہے یا دینے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے یا انشورنس ہے حمیداللہ جان آفریدی صاحب کیا پریشانی ہو سکتی ہے حکومتی کیمپ میں کیا فچ کی ریپورٹ اتنی زیادہ خوفناک ہے کہ اس کو اتنا سیریس لے لیں کہ دس دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر مریم نواز صاحبہ اتنی ایکسٹریم لائن لے لیں ایک فیصلے پہ کہ جس سے کوئی اتنا بڑا فرق بھی نہیں پڑنا میاں نواز شریف صاحب کہنے کہ ملک کو چلنے دیا جائے کیا پریشانی کیا دیکھیں پہلے تو وہ بندوخیل بھائی نے قیامت کی نشانیاں ظاہر کر دی ہیں میرے خیال سے آنی والی ہے قیامت اور بات ان کی صحیح بھی ہے لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ وہ مسلم لیک اور پیپلز پارٹی جو ابھی گزشتہ الیکشنوں میں مطلب آپ الیکشنوں میں ان کے جو جو ایک دوسرے کے خلاف تقریریں تھی وہ ملائزہ کریں وہ ایم کیو ایم جو آپس میں یہ لوگ بیٹھنے کے لیے اتیار نہیں تھے لیکن ابھی ٹریجری بینچوں پر ساتھ بٹھے ہوئے ہیں تو پی ٹی آئی اور جی ایو آئی کی تو ابھی نشستے ہو رہی ہیں وہ آئے ہیں پانچ سی دفعہ بٹھے ہیں بات ہوئی ہے یہ کیاپ کی ڈیمانڈ تھی یہ کیامت کی نشانی کیونکہ فضل رحمان صاحب تو دیکھیں نا پھر وہ بڑے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور وہ پھر کیا انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے اگر ہمارے ساتھ نکلنا ہے احتجاج کے لیے میں اس بات پہ آتا ہوں لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کی نشانیاں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں صرف پی ٹی آئی اور جی ایو آئی سے ابھی کوئی قیامت کی نشانی نہیں نہیں ہے پارٹیاں بٹھتی رہتی ہیں بات کرتے رہتے ہیں دیکھیں مولانا صاحب اگر آپ تاریخ دیکھیں اکثریت وہ اپوزیشنز میں رہے ہیں شریف سے اور جب بھی جن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایک بات پہ اس سے وہ پیچھے نہیں اٹھیں نہ ہی انہوں نے کسی بات پہ یوٹن لے کے وہ میدان چھوڑا ہے اور وہاں سے بھاگے ہیں اب جب ان کا یہ ہسٹری معلوم ہے پورے پاکستان کو وہ کہتے ہیں کپک میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں ملا جو حکومت ہے دیکھیں نا حکومت تو بلوچستان کی سیٹیں گنو آ رہے ہیں جی ایو آئی تو پورے پاکستان کے الیکشن کو نل ان وائڈ کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے جن سے آپ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں منڈیٹ نہیں ملا کہہ رہے ہیں بلکل کھل کے کہہ رہے ہیں ان کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم ہم سندھ کا کہہ رہے ہیں ہم پنجاب کا کہہ رہے ہیں ہم بلوچستان کہ تو پوری اسمبلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی اجوبہ تو نہیں ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے یہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں بھی ظاہر کیا ہوا ہے ان کے سامنے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے لیکن اس دفعہ دیکھیں مولانا صاحب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے جب تک وہ ڈیویلپ نہیں ہوگا مطلب ختم نہیں ہوگا ٹرسٹ ڈیفیسٹ مزید ہاں وہ ختم نہیں ہوگا اور مزید ٹرسٹ ڈیویلپ نہیں ہوگا تو اس وقت کے ساتھ اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کمیٹمنٹ لیں گے کہ بھئی اگر ایک سٹریم پہ جانا ہے تو کیا کی پہ کی کہ حکومت توڑی جائے مقصد اور منصل دیکھو دونوں پارٹیوں کا ایک ہے ہم خود لگے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا ہے کراچی ملوچستان ہر جگہ وہ خود اپنا یہی جد و جہد جاری رکھ سکتے ہیں جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا تب تک آگے دونوں جماعتیں اور جد و جہد مل کر آگے نہیں چل سکتے اور اس میں ہر بات کیلئے ہمیں تیار رہنا پڑے گا چاہی سمیہ ختم ہونی ہے چاہی ریزینیشن ہے چاہی کوئی بھی بات ہے آخری 30 سیکنڈ قادر خان مندوخیل صاحب یہ جو ہے مولانا فضل ریمان صاحب کی ڈماغ کہنا کہ کی پی کا منڈیٹ بھی جو ہے وہ غلط ہے اور اگر پی ٹی آئی اگر ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اس بات پر آ جائے کہ جی ایک وقت آئے گا تو کی پی کی اسمبلی بھی ڈیزولف کریں گے یہ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے کوکلی سر ضمیر صاحب مجھے بتا مولانا صاحب پی ٹی آئی کے پاس ایک صوبائی حکومت ہے اور سب سے بڑی افوزشن ہے میں ایک ہی زیر سمجھ رہو کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کو مروانے میں کوئی قصد نہیں چھوڑے گی کوئی قصد نہیں چھوڑے گی اور پی ٹی آئی کو یاد رکھنا چاہیے پہلے جو غلطی اس نے کیے دو اسمبلی سے نکل کیے وہ ناؤ میں نے بعد جو نا مغدہ پڑا تو میں یہ سمجھ رہو مجھے یہ اتیاد کبھی بھی مراہ خاص صاحب نہیں پکے تو یہ غلطی دوبارہ نہیں دو رہیں گے وہ مراہ خاص کے پاس گھونے میں بہت کچھ ہے یہ زمیر بھائی زمیر بھائی مولانا صاحب زمیر بھائی جی جی سر جی میرا معذرت سے مطلب وقت ختم ہو گیا مجھے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیر ہارس نواز صاحب اور ان سے بات کریں گے جو اس وقت ملک میں سکیورٹی کی سیچویشن ہے سٹے پڑا موسیقی 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 ریٹائر ہارس نواز صاحب نے سابق وزیر داخلہ ہیں صوبہ حسن کے کے ٹیکر منسٹر تھے سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بریگیڈیر صاحب ایک جو ابھی کل ایک چیز سامنے آئی ہے ایک شخص ہے جو اس کا ایک نور ولی محمد اور دوسرا ایک غٹ حاجی کوئی کنورسیشن ان کی پکڑی گئی جس میں انہوں نے باقاعدہ پلان کیا ہوا تھا ایک کال جو ہے وہ اگوانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے اور دوسرا جو ریسیف کر رہا ہے یہاں جو بھی ہے وائس فرسا وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ اب چیزیں جو ہے وہ ایک دم دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ہے یہ دہشتگردوں نے اور دہشتگردی نے اور ابھی حال ہی میں بنو کینٹ میں جو حملہ ہوا اس کے اوپر فورن آفیس نے باقاعدہ افغان ڈپٹی ہیڈ آف مشن جو ہے اس کو بلا کر پروٹیس بھی ریجسٹر کیا لیکن یو این کی رپورٹ بھی جو تین دن پہلے آئی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ حالانکہ افغانستان کو کابل کو معلوم ہے کہ کل ادم جماعت جو ٹی ٹی پی ہے اس کی زیادہ تر ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر ہیں اور وہاں سے وہ سارا ٹیوریزم سپانسر کر رہے ہیں پاکستان میں لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں پا رہا تو صرف آل آؤٹ آپریشن کرنے اب شروع کرنی دینے چاہیے سر لیکن ضمیر بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو دیشت گردی سے لڑنے کے لیے اکیلہ چھوڑ دی ہے امریکنز جو کچھ اومانستان میں کر کے گئے ہیں اس کے بعد جو اپن نے اومانستان آن آٹینڈنٹ چھوڑ دیا تاکہ وہ تمام ٹیوریس آرگنسیز ہاتھ میں لگ جائے جس میں آل قائدہ بھی ہے پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے بی ایل اے ہے بی ایل ایف ہے مجیز برگیڈ ہے بی این اے ہے خراسان گروپ ہے آپ سوچیں یہ تمام کی تمام جنرائیٹ نیشن کے بھی ریپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابھی سینٹر اس کا جو اب افغانستان میں دوبارہ بن گیا ہے آل قائدہ سب لوگوں کو ٹرین کر رہی ہے دیشت گردی کے اندر اور افغان تالیبن بڑے مدے سے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے دوہہ کا ایگریمنٹ میں کمیٹمنٹ کی تھی کہ ہم اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف ٹیرریزم کے لئے استعمال ہی ہونا دیں گے لیکن آپ اپنے ہمساہیہ ملک نے جس نے سب کچھ آپ کے لئے کیا آپ کی سفارت کری کی امریکن کو یہاں سے ایکزٹ کرنے کے لئے تمام سہولہ دی آپ کے لئے گنم چینی پرٹلائزر جو افغان ٹرازرن ٹرینڈ ہے سب چیزیں ہم ان کو دیتے رہے ہیں ہم نے ان سے کہا ڈیمانڈ کی کہ صرف آپ اپنی سرزمین استعمال نہ پہنے یہ بجائے اس کے یہ کہتے ہیں کہ نہ وہاں ٹی ٹی پی ہے نہ وہاں پر ہمارے افغان لوگ ہیں پاکستان کا اندرونی مسائلہ آپ خود اضیال کریں ابھی جنرانڈیشنی ریپورٹ بڑی کلیر ہے ابھی یہ جو پکڑا گیا ہے جس نے یہ ریپورٹ باتیں کہتا نورولی محسود دیکھیں کس طریقے سے احمد حسین سے بات کر رہا تھا ساکب گرنپور سے بات کر رہا تھا اور کیا کچھ کہہ رہا تھا کہ آپ ہسپتالوں میں سکولوں میں کالوجیز میں ہر جگہ پہ دھماکے کریں فوج کے خلاف ان کو کریں اس کے بعد آپ ان کے گھروں پہ جائیں افسروں کے پولیس کے آفسرز کے گھارن کے تباہ کریں یہ کھلا کھلا ایک جو ہے یہ خلاف قانون بات ہے اور بڑا اچھا ڈسین اپ کوپن دیں لیے کہ اب ہم فرزنگ ریپورٹ کرا کے انیلیسز اس کے خلاف قانونی کروائی کریں گے اور افغان گورنمنٹ سے کہیں گے یہ لوگ ہیں جو میں مطلوب ہیں پاکستان و ٹیرزم کے ان کو پکڑ کے دیں یہ اس سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے ہمارے روزانہ فوجی شہید ہو رہے ہیں ہمارے سیوران فورسز ہو رہے ہیں ہمارے کے پی کے کے اور پشتون بھائی اور بلوچ بھائی ہمارے شہید ہو رہے ہیں کیا ہم سب کو مل کے اس وقت نیشنل کنسنسی سے دیشنگردی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کیا صرف مسلح فاج کی ریسپونسپیلیٹی ہے یا پوری قوم کو کھڑے ہو کے آپ نے ملک سے دیشنگردی ختم کرنی ہے اور دوسرے میں نیریٹیو جو ہے اس کو ڈیفیٹ کرنے کہ آپ وہ جو ان کے نیریٹیو ہے کہ فوج ارواں میں خلیج پیدا کرو اب فوج کو خدا نہ خاصت کمزور کرو اور پھر پاکستان کو نقصان بنچاؤ یہ جب تک فوج کا ایک ایک شپائی آفسیز یہ نہیں ہونے دے گا فوج پاکستان کی بقاہ کی سلامتی کی ضامن بھی ہے بلکل چیف آمیس صاحب جنان صاحب نے بہت ہا یہ کہا ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ملک سے دیشنگ 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 لیکن پوری قوم کو یونائٹیڈ ہو کے پلیٹیکل پارٹی کو ایک پلیٹ فرم پہ آکے ڈیسائیڈ کرنے کی دور بگیردی صاحب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ صرف یہ جنگ فوج کی نہیں یہ پورے بنو کینٹ پہ جب حملہ ہوا تو یہ جو صورتحال ہے لیکن جب حکومت اور ہمارے جو law enforcement agencies ہیں جس میں ہماری military establishment بھی ہے وہ جب ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں ایک آپریشن لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے استحقام پاکستان اس کے اوپر سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں پھر اس کو کہا جاتا ہے جی basically this is a vision استحقام کہ بنو جیسے شہر میں جہاں پہ لوگ امن بنو امن مارچ نکالتے ہیں اس میں بھی شرپسند گھس آتے ہیں اور اس کو وہ سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس نے اپنے بندے ہر جگہ چھوڑے میں کہ کہیں سے بھی اگر کوئی کوشش ہوتی ہے امن کی پیس کی اس کو بھی سیبوٹاج کیا جا رہا ہے دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے اب ہمارے کی پی کے میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے ہمارے پشتون بھائی بہت قربانی دے رہے ہیں پولیس بھی دے رہی ہے ہمارے مسلح فوج بھی دے رہی ہیں لیکن وہیں کی تین پارٹی دیں جو پی ٹی آئی ہے مولانا فضل الرمان کی پارٹی ہے اور این پی سب مخالفت کریں اب امیجن کریں کیا آپ اپنے لوگوں کو فوج کو عوام کو مرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ لاشیں اٹھاتے رہیں اور یہ بڑے مدے سے دن پر دن بڑھتے جائیں یا ان کو ہمیں ہمیشہ کے لیے خاتم کرنے جب تک پوری قوم اکٹھی نہیں ہوگی اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی فوج لڑتی رہے گی دیسے بات ہم مارتے رہیں گے لیکن پیچھے سے نرسری سے یہ دوبارہ آتے رہیں گے اور یہ جس سے کہ بنوں میں انسیلنٹ مجھے بتائیے امن مانچ ہو رہا ہے پی ٹی ایم بھی ہے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹ بھی آگئے ہوں گے اور لوگ کا ایلیمنٹ جو سر پسند تھے انہوں نے خود ہی فائرنگ کر کے کچھ لوگوں اور فوج پل ادام لگا دیا یہ نیلیٹیو اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کے لیے ہم سب کو مل کے کھڑے ہونا ہے پینگ دیں اب کیا ہوگا نہ وہ ڈوبے گا نہ کنارے پہ لگے گا سو ڈو سمتھنگ ویر یو نیڈ اینڈ اپ ٹی ایلیٹ کریں اس کو نا اس کے لیے ابھی بھی وقت ہے آپ ایک میرے خیال بھی نیشنل ڈائیلوگ کی بھی ضرورت ہے سارے پارٹی کٹھیوں پیمز سے اناؤنس کریں بیٹھیں وہاں مل کے مشترکہ لائیول بنائیں اور ساتھ جوڈیشری کا سب سے اہم رول ہے مدرسہ ریفارمز پولیس ریفارمز جوڈیشری ریفارمز اس کے بغیر ہمیں کامیابی نہیں ہوگی آپ نے ایپی ایس کے بچوں کی شہادت ہوئی آپ نے ایک ٹیلیس پکڑے سدائی نہیں پیشابہ ریکار نے چھوڑ دیا سو جوڈیشری ہیسی بین بورڈ اور اس کی ٹائم رکھیں کہ دو تین مہینے میں انٹی ٹیلیس کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جائے کیس ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے آپ کے انڈونٹ میں یا لینے کوٹ لگا لیں جہاں مردی لگائیں لیکن ڈو سمتنگ یہ ملک کے لیے سارے یہ بیٹ کے فیصل نہیں کریں گے اس میں کامیابی نہیں ہوگی بلکل سر جس مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وی ور آل آؤٹ ان وار اگنس ٹیررزم تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ جو پکڑے جائیں گے آپ باقاعدہ جج کی آئیڈنٹیٹی بھی جو ہے آپ جھپا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ پروسیڈ کریں لیکن پھر بھی جو سست روی کا شکار ہوئی یہ سارا پروسیس جس کی ویسے اب یہ دوبارہ سر اٹھا رہے ہیں سر دوسرا جو انٹرناشنل یو این بھی ایک بات کر رہا ہے تو ابھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ دوبارہ ریالائز کرے گا پاکستان کو یہ allow کریں گے کابل کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں دوہا میں دوبارہ بات کریں کہ یہاں پھر اگر انہوں نے خود operation نہیں کرنا تو پھر ہمیں all out اجازت دے دیں تاکہ ہماری forces جا کے ان کو eliminate کریں جو وہاں پہ hideouts میں ہیں جو انہوں نے safe havens بنائے ہیں افغانستان میں ضمیر اگر انڈیا چاہتا امریکہ چاہتا افغانستان تو یہ کپکہ ہو گیا they will never come ایک دوے execute کر گئے ہیں انہوں نے پتہ ہے کتان حسان اٹھایا ہے لیکن کیا ان کی responsibility نہیں ہے کہ پاکستان کو آپ drone دیں military hardware دیں financial support کریں کیا پاکستان اپنی economic resources سے economic crunch بے یہ کھل operation کر سکتا ہے this is the problem بلوٹری اب وہاں کی کرنے کے لیے آپ کو رشیہ کو چائنہ کو سینٹلیشیا کو ایران کو they all have to be on board کیونکہ سب کو فرق پڑتا ہے افغانستان میں امر peace ہو جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری connectivity with central Asia to پاکستان اور گوادر پورٹ ہو جائے گی ہماری connectivity رشیہ کے ساتھ بھی ہو جائے گی چائنہ کے ساتھ بھی ہو جائے گی ایران بھی ultimate جی گوادر پہ آجے گا سوچیں پاکستان کو کتنا jump of point ملے گا economic li اور پوری چائنہ کے لیے بھی رشیہ کے لیے سینٹلیش کے لیے ایفریقہ میڈلیسٹ اور جورپ پورے منڈی available ہو جاتی ہے جس سے پاکستان is going to have really a big economic jump نہیں چاہتے وہ آپ ایک اسلامی ملک ہیں آپ نیوکلر ملک ہیں آپ کی فوج بہت بڑی لڑاکہ ہے آپ کی جیو سٹیٹک لوکیشن بہت اچھی ہے اگر ایکنومک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے اپنی ملکی مفادات میں اسلامی ممالک کے مفادات میں کریں گے this is what is not required please understand برگیر حریس نواز صاحب ایک چیز جو ہم اور آپ پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں now again mr. moody is on the saddle اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں basically unrest اور عدم استحکام جو ہے وہ اس کے فائدے میں ہیں جس طرح وہ خود بھی کہتا ہے کہ بھی ہمیں کچھ کرنے کی ذوت نہیں وہاں پہ تو خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور basically sponsor وہ خود کر رہے ہیں وہاں سے بیٹھ کے ابھی ہم بارہہ مرتبہ پچھلے بیس سال سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بورڈر پر انڈین جو دہشتگرد گروپ ہیں ان کو انڈیا راو فائنانس کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس ابھی ہماری کسٹڈی میں بھی ہے دیکھیں ابھی مولا جو ابھی پکڑا گیا تھا نصر اللہ اس نے خود بتایا کہ جی وہاں پر انڈین ایمبیسٹی میں بہت بڑی کھشڑی پکتی ہے جس پہ خراسان گروپ ٹی ٹی پی بی ایل ایل ایف مجید گروپ سارا کوڈنینٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی اور یہ بلوشتان گروپ جو ہیں ان کو خود دار میں کھٹھا کریں یہ ان کو ٹاسکنگ ہوئی ہے آپ کی راو انڈین جو سب کا مقصد یہ ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے بڑی دو ٹوپ پولیسی کی ضرورت ہے ہمیں اس کے لیے آپ ڈوزیر بنائیں پھر آپ لے کے جائیں یونیٹ نیشن میں بتائیں ان کو سب کروائیں ساتھ ہی ساتھ کہا جائیں جی آپ ہمیں یہ بندے ہیں ہمیں ریکوائیڈ ہیں ہم نے خلاف کروائی کرنی نہیں کرتے تو ہم امریکن دیں ملیٹی سپورٹ دیں تاکہ ہمیں جیسے وہاں ڈون مارتے ہیں اسرائیلی یہ ایرانین کو مارے جیسے جنرل کسیم سون 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 کو مارے ہمیں کو پانچ چی کو ماریں گے سیدھ ہو جائیں گے پہلے آپ کی قوم ہی کٹھی نہیں ہے آپ کی پولیٹیشن ہی کٹھے نہیں خدا کے لئے سمجھنے کی بات مت اپنے لوگوں کو مروائیں مت فوج کو بلیڈ کروائیں مت فوج کا مرال ڈاؤن کروائیں مل کے کہیں چاہے انٹرنل اور ایکسرنل یہ چیزیں ہم سکتے سمجھ جائے جی بلکل برگیر ساب یہ جو ابھی انٹرسپٹ ہوئی ہے کال اور جس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں نور ولی احمد اور احمد حسین غٹ بھاجی اس میں مطلب لگ ایسے رہا ہے کہ یہاں پہ موجود ہیں تو ہمیں تو اس کا مطلب ہے کہ مطلب 24-7 ہی شکر شکر ہے کہ محرم ہمارا خیریت سے گزر گیا ورنہ تو اگر یہ جو آپ کے پاس ملک میں دو سے تین میلین آفغان ریفیوجی ہیں فر گوڑ سیکھ دی آر نرسری دی آر ہائیڈنگ پلیش دی آر فیسیلیٹیٹرز ہمارے اپنے لوگ بھی شامل ہیں پہ آفغان طالب کو سبق سکھانے کے لیے صرف ان کو واپس کر لیں دیکھیں کیسے آپ کے آپ نے ایک طرح فلش آؤٹ کیا تھا سندھ میں سے جو افغان ایلیگل افغان امیگرنٹس وہاں پہ بیٹھے وے تھے اور اس وقت دیسائیڈ ہوا تھا کہ کم وٹ میں ان کو واپس جانا ہے ان کو ڈاکومنٹائز کرنا پڑے گا اب آپ اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اس کے لیے کیا کیا جائے کیوں نہیں کابل مانتا کہ enough is enough more than thirty years ہم نے ان کو سنبھال لیا رکھ لیا پال لیا دو دو جنریشنز یہاں پہ پیدا ہو گئی ایک بھئی افغان ایلیگل 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 ان کے لئے سپیشل ایلیگل 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 فینسنگ ہوتی ہے اس کے اندر ساری فیملی رہتی ہیں تاکہ وہ باہر نہ جا سکیں وہ بھی نہیں ہرے قوم نے ہم نے کارڈ بہت کارڈ ایڈی کارڈ کینسل بھی کی یہاں پر ایک کمپلیٹ پالیسی ہے ازمی سکام نمبر پوری قوم ہی کھتھی افغان رفیجز کو واپس کریں tell united nation is enough we can't hold them anymore they are the source of terrorism in Pakistan nai کریں گے انکا afghan talibans are thankless what all we have done for them they can never repay that is what we have to realize sahih بالکل sir بہت بہت شکریہ and the most بہت 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 بہت